موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے ویلکمز ٹو موم کچن آج ہم موم کچن میں آپ کے لئے لے کر آئیں ہیں بڑی مزے کی ریسپی ہے بریڈ چکن بہت آسان ہے بنانا چلیں آئیں دیکھتے ہیں بریڈ چکن بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے میں نے دو کپ میدہ لے لیا تھا اس کو میں نے چھان لیا تھا اچھے سے اور اب میں ٹو ٹیبل سپون اس میں شگر ڈال رہی ہوں یعنی کہ چینی اور ٹو ٹیبل سپون میں آئل ڈال رہی ہوں آپ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ویجیٹیبل آئل ڈال ہے ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں سالڈ ڈال رہی ہوں ایک ادد انڈا یعنی کہ ایک ایگ وہ اس میں چلا جائے گا ون ٹی سپون اس میں میں نے سالٹ بھی ڈالا ہے ان چیزوں کو ڈال کے مکس کر لی جیے گا ون ٹیبل سپون اس ڈالی تھی وہ میرے سے سکپ ہو گئی ہے ڈلیڈ ہو گئی ہے ویڈیو کلپ ڈلیڈ ہو گیا تھا اس کے لئے معذرت تو میں نے لکھ دیا ہے کہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایس ڈال ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ون کپ میں نے دودھ لے لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے میں اس کو گون لوں گی نیم گرم دودھ لینا ہے آپ نے تھنڈا نہیں لینا آپ اس میں اگر ڈرائے دودھ بھی ڈالنا چاہے تو وہ ٹیبل سپون ڈالنے کے بعد پھر اس میں یہ نیم گرم دودھ سے آپ نہیں گون دیں گے اس ڈو کو آپ پھر نیم گرم پانی کے ساتھ گون دیں گے ٹھیک ہے آپ اس طرح بنانا چاہتے ہیں اس طرح بنانا چاہتے ہیں تو دوسری طرح بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہماری اتنی اچھی ڈو بن چکی ہے اب میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کو میں نے گریس کر لیا ہے آئل سے اس کے بعد یہ میں ڈو اس کے اندر رکھ دوں گی اور اس کو اوپر سے بھی آئل لگا دوں گی اوپر سے آئل لگانے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری ڈو جو ہے ڈرائے نہیں ہوگی ورنہ اگر ہم آئل نہیں لگائیں گے یہ رائز ہوگی تو یہ ڈرائے ہوتی جائے گی اوپر سے پھٹ جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا ریس دے دی تھی کے لیے اچھے سے رائز ہو جائے اب میں نے ایک باول لے لیا ہے پین لے لیا ہے اسے میں نے آئل ڈال لیا ہے ٹو سے فور ٹیبل سپور میں نے آئل ڈالا ہے گارلک Dist پیسٹ نہیں ڈالا میں نے کرشٹ ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپور اس کے بعد چکن لے لیا تھا بون لیس ہاف کے جی ہاف کے جی چکن لے لیا تھا میں نے اس کے خود یہ چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا لیا تھے آپ چاہے تو اس کے ریشے بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ کیمہ بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو عدد میں نے انین لے لیا تھے یعنی کہ دو عدد پیاز لے لیا تھے ٹو آنین سمال سائز کے چھوٹے سائز کے وہ بھی اسی کے اندر چلے گئے ان کو بھی ایک سے دو میٹ کے لیے ہم سوٹے کریں گے اس کے بعد چکن کو اور پیاس کو چاس سے پانچ میٹ کے بعد ان کا کلر چینج ہونے کے بعد اب ہم ڈالیں گے پاوڈر مسالے پاوڈر مسالے میں میں نے ریڈ چیلی پاوڈر ڈالا ہے سال ڈالا ہے گرم مسالہ ڈالا ہے خوشک دھنیا پاوڈر ڈالا ہے بلیک پیپر ڈالا ہے اور ٹکہ مسالہ ڈالا ہے ٹھک ہے اب یہاں پہ جائے گا سویا سوس سویا سوس کھتنا جائے گا ون ٹیبل سپوون بھر کے بڑے والا ون ٹیبل سپوون سویا سوس جائے گا ٹکہ مسالہ ڈالنے کا یہ تھا ون ٹی سپوون ٹکہ مسالہ ہیں میں نے میںئنشن بھی کر دیا demonstrations ٹکہ مسالہ سے اس میں اتنا اچھا فلیور آتا ہے بہت مزے کا فلیور آتا ہے ونیگر جائے گا یعنی کہ سرکہ ون ڈیبل سکون یہ ڈالنے کے بعد ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مکس کریں گے سوٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا سائز کا ٹرماتر چار عدد سبز مرچے ایک ہم نے شملا مرچ لے لی یعنی کی کیپسکم ایک شملا مرچ چار عدد ہم نے سبز مرچے لی یعنی کہ گرین چیلی ایک عدد چھوٹا ٹرماتر یعنی کہ ون سمال ٹرماتر ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کی بھنائی کر لینی ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کی اچھے سے بھنائی کر کے پھر اس کو آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے ریسٹ دے دینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا چکن بلکل دن ہو چکا ہے اب ہمارا جو ہم نے دو بنائی ہوئی تھی دو گون کا رکھی ہوئی تھی ریسٹ دینے کے لیے دو گھنٹے ہو چکے ہیں دو گھنٹے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ ہماری دو اتنی زبردست رائس ہوئی ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ پھول جائے نہیں ورنہ آپ کی بریڈ بلکل اچھی نہیں بنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح ہاتھوں سے مسلنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک بول بنا لینا ہے یہ آپ پہ اب ڈپینڈ ہے کہ آپ بڑے سائز کی بریڈ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پوشن میں کر لیتے ہیں میرے پاس یہ کافی بڑا باؤل بن گیا تھا یعنی کہ پیڑا بن گیا تھا میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا میں نے اس کو دو باؤل بنا لیا تھا ٹھیک ہے میں نے اس کی دو بریڈز بنائی ہیں چکن بریڈز دو بنائی تھی وہ بہت اچھی بن گئی تھی اگر ہم ایک کی بناتے تو وہ اتنی اچھی اندر سے ککنا ہوتی آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور جلدی سے پہلے جی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بل آئیکم کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور جو جو میری ویڈیوز کو اتنا لائک کر رہے ہیں اتنا اچھے کمنٹس کر رہے ہیں اور میری ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنے اچھے کمنٹس آتے ہیں میں پڑھتی ہوں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میری ویڈیوز کو آپ پسند کرتے ہیں میری ریسپیز کو آپ پسند کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسی طرح آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے آگے بھی مجھے آپ کی ہی سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں تک پہنچی ہوں آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے پہنچی ہوں آگے بھی آپ کی ہی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے اپنا جو ہے ڈو کو بیلنا شروع کر دیا ہے اس کو شیپ دینی ہے دو باول بنا لیے جیے گا اس سے بڑی اچھی بریڈ بنے گی ٹھیک ہے ہم نے اب یہ شیپ دے دی جتنی ہمیں بریڈ چاہیے تھی جتنے سائز میں ہمیں چاہیے تھی اس سے بھی آپ بڑی کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ آپ بہت پتلی بیل دیں گے تو وہ پھر جب آپ اس کو شیپ دیں گے کٹ کر کے تو وہ آپ کی پھٹ جائے گی جو آپ کا اندر سے مکسچر ہے وہ باہے نکل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہم نے چکن ریڈی کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا اب اس کے اندر فل کر رہے ہیں فل کرنے کے بعد ہم نے اب اس کے اوپر چیز ڈالنی ہے میں نے مزرولا چیز کا استعمال کیا ہے آپ چاہے چیز استعمال کریں چاہے مزرولا چیز استعمال کریں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اوپشنل ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ مزرولا ہی ڈالنی ہے اس کے اندر آپ اولیوز بھی ڈال سکتے ہیں گرین اولیوز بھی ڈال سکتے ہیں بریک اولیوز بھی ڈال سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اپنی مرضی ہے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے اندر فل کر سکتے ہیں ہم نے یہ چکن ڈال دیا مزرولا چیز ڈال دی اب ہم نے سائیڈوں سے اس کو کٹ دینا شروع کر دی ہیں دیکھیں کٹ کرنا یہاں سے یہاں پہ رہکے ہم نے کٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کٹ اس کو کہ بلکل بھی اس کی جو فلنگ ہے باہر کو نہ نکل جائے کہ اگر ہم بیک کریں تو وہ تھوڑی رائز ہوتی ہے دو اور ساری پھٹکے باہر نہ آج ہیں اس طریقے سے آپ نے کٹ بھی اس دھیان سے کرنے ہیں اور اس کو اس طریقے سے ہی شیپ دینا ہے کٹ کرنے کے اچھا یہاں پہ درمیان سے بھی آپ نے ضرور کٹ لگانا ہے میں نے بعد میں اس کو سیٹ کر لیا تھا اس طائم میں نے اس کو کٹ نہیں لگایا تھا تو آپ نے بھی سینٹر سے ایک اور کٹ ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے میں نے بعد میں جب دوسری بریڈ کی شیپ دی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو سیٹ کر لیا تھا اب اسی طرح دیکھیں ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ سے اور یہاں پہ ترن کر دینا ہے کھینچ کے کرنا ہے زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے پھٹ جائے گی تھوڑا سا آپ نے کھینچ کے کرنا ہے کیونکہ جو فل اب اندر سے چیزیں فل کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ باہر کو نہ آئے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کٹ نہیں دیا تھا یہاں پہ آپ نے کٹ دینا ہے میں نے جب دوسری بریڈ بنائی تھی تو اسی کے ساتھ اس کو بھی میں نے شیپ دے دی تھی یہاں پہ دیکھیں میں نے شیپ دے دی دو میں نے بنائی تھی میری دو بنی تھی دو کپ میدے سے جو میں نے میر میں بتایا آپ کو کپ والا وہ دو کپ میدہ تھا اس سے میری یہ دو بن گئے تھے اگر آپ پھر اپنے آپ حساب سے کر سکتے ہیں جتنے لوگ ہوں اس حساب سے آپ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں بہت مزے کی یہ بریڈ بنتی ہے آپ جن کے پاس اوون نہیں ہیں وہ ویڈاوٹ اوون بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں ایک پتیلا لے اس کو رکھیں اس کے نیچے نمک ڈالیں نمک ڈالنے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ پری ہیٹ کر لیں یہاں پہ دیکھیں جی بیکنگ کے لیے میں نے رکھ دیا ہے وان فیفٹی ڈگری پہ میں نے اس کو بیک کیا تھا ٹوانٹی فائیو سے تھرٹی منٹ میرا ٹوانٹی فائیو منٹ میں بلکل ریڈی ہو گیا تھا ٹھیک ہے آپ درمیان میں دیکھتے رہیں کہ آپ کا کہ سب یہاں پہ ہم نے کٹ لگایا ہے نکا رہے ہیں آپ کے سامنے اتنی مزے کی یہ بریڈ بنی تھی بہت مزا آیا تھا اندر سے اتنی سافٹ اوپر سے آپ اس کا کلر چیک کریں بہت مزے کی بنی تھی آپ نے بھی ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے یہاں دیکھیں دوسری بریڈ بھی آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اور اندر سے بھی اتنی جوسی تھی جو چکن تھا کیپسکمز تھی انیان تھے ہر چیز کا فلیور آ رہا تھا ہر چیز کا لگ لگ سے فلیور آ رہا تھا یہ دیکھیں اور ویڈاوڈ اوون بھی آپ نے اسی طرح پری ہیٹ کر لینا ہے اور اسی طرح ہی آپ نے ٹرنٹی فائیو سے تھرٹی منٹ تھرٹی منٹ لگیں گے ویڈاوڈ اوون میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو جو ہے ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی کہ یہ کیسی بنی تھی اور یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں اور ایک ہی ایسے ایک ہی چمچ سے کی ہے تو وہ کٹ ہو گئی ہے اتنی سافٹ یہ بنی تھی بہت مزے کی بنی تھی آپ بھی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا مجھے دیدئے اجازت اللہ حافظ